نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا بارہ نبی اللہ ور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باس سعادت کا دن ملک بھر میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت اور احترام سے منع جا رہا ہے مساجد میں خصوصی محافل کا احتمام شہر شہر گھر گھر جشن کا سما گلیوں شارہوں اور امارتوں اور بازاروں کو برکی کمکموں سے سجا دیا گیا رحمتِ دو عالم فقرِ کائنات کے حضور عقیدت کے پھول نچھا بر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر صبائدار الحکومت لاہور میں دن کا آگاز اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا پاک فوج کے چاکو چبند جوانوں نے اکیس توپوں کی سلامی پیش کی جوانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے تقریب کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں سرور کنین کی آمد کا جشن گلی کوچے رنگ و نور سے نہا گئے فضا میں درود و سلام کی صدائیں بلند جگہ جگہ محافل اور جلوسوں کا احتمام مخیر حضرات کے جانب سے لوگوں کے لیے لنگر کا احتمام بجاری شہریوں کا کہنا ہے کہ آج کا دن عید سے کم نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولابت کو بھرپور انداز میں بنائیں گے قیدی بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں میں شریک آئی جی جیل نے تمام جیلوں میں خصوصی کھانے فراہم کرنے کا حکم دے دیا دوپہر کے کھانے میں بریانی رائتہ اور میٹھے میں زردے سے تواصل شام کے کھانے میں چکن کی روٹی سوئیہ اور کشمیری چائے دی جائے گی دوکراتے کے مظاہرے کیے گے گھڑوں کے رخص کے ساتھ ساتھ بینڈ کا اپنے فن کا مظاہرہ تقریم میں رسہ کشی کے مقابلے اور باکسنگ کا مظاہرہ شہر کے مختلف علاقوں سے نکالے گے چھوٹے بڑے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے جلوس ضربار پر اختتام پذیر ہوگا پنجاب سمال انڈسٹریز ایمپلوئیس کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی لاہور کینٹ میں عید ملاد النبی کے حوالے سے تقریب سبائی وزیر سنت و تجارت چوتری شافح حسین کی شرکت تقریب کے شرکہ کی خانے سے تواصل کی گئی چودری شافح حسین نے شرکہ کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات دی بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت کا دن امت مسلمہ کے لیے باعث مسررت ہے جشن عید ملاد النبی پر پنجاب پولیس کے پرنور محافر ریلیوں اور جلوسوں کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات آئی جی پنجاب ڈوکٹر سمان انور بولے لاہور سمیت صبح بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے تمام مقاتب فکر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بین المصالق اور مذہبی ہم آنگی برداشت اور آوازاری کو فروق دیں سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ریلیوں اور جلوسوں اور محافر کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہمیں دنیا بھر میں امن بھائچارے اور محبت کو فروق دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے کے لوگوں کے لیے راہ نمائی موجود ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری کا جشن عید ملاد النبی کے موقع پر پیغام بولے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے مزرعظم کی امت مسلمہ کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مبارک بات شباب شریف بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد محبت اور بھائشارے کی تلقین کی آج امت مسلمہ کو کئی مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے امت مسلمہ کو پاکستان کو درپیش مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پنہا ہے ہمیں ان لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو بھوک افلاس اور دیگر مشکلات کا شکار ہے